اسلام علیکم پاکستان میں سراب کی تباہ کاریوں سے ملک کا تیسرا حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے لوگ نہائیتی مشکلات میں فنسے ہوئے ہیں پاکستان میں بسنے والوں کی طرح بیرون ملک آوات پاکستانی بھی بہت فکر مند ہیں اور پاکستان کے سراب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے وہ بھی کوشہ ہیں تقریباً ہر گھر سے پاکستان کے سراب کے متاثرین کے لیے لوگ چندے دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ متاثرین تک ان کی مدد جو ہے وہ پہنچ سکے اس کے لیے بہت سی جو نیشنل چیارٹیز ہیں بہت ساری انٹرنیشنل چیارٹیز بھی میدان میں آ چکی ہیں پاکستان گورنمنٹ کے طرف سے پاکستان ہائی کمیشن نے بھی اپیر کی ہے کہ ڈونیٹ کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے پاکستان کی بڑی بڑی چیارٹیز نے بھی اپیریں کی ہیں اور لوگ جوک نہ جوک ان اپیروں کو رسپانس کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں میری ذاتی یہ آئے ہے بلکہ میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جزمات میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خود دو چار یا چھے آدمی جا کر کے یہاں سے کلک کی ہوئی جو ایڈ ہے وہاں لوگوں میں تقسیم کریں تو بہتر ہے میرا جو ذاتی تجربہ ہے اور جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق میں آپ اوورسیز میں بسنے والے دوستوں سے کہوں گا کہ موسطرین طریقہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تھو یا بڑی چارٹرز کے تھو جائیں گے جن کے وہاں انفرسٹرکچر موجود ہیں جن کے پاس معلومات ہیں کون کون سے علاقے موسٹ افیکٹڈ ہیں کس کس علاقے کو زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے اور وہاں پر پہنچنے کے لیے محفوظ سرین جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ یہ مت بھولئے گا کہ سیلاب نے جہاں انسانوں کی تباہی کی ہے وہاں بہت ساری سرکیں بھی بے گئی ہیں بہت ساری پل جو ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں عمد و رفت کو جزرائے ہیں وہ بھی مادود ہو چکے ہیں اس میں صرف حکومتی ذرائے یا بڑی چارٹیز والے جو ہیں وہی دور طرح اس کے متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کی حمد رکھتے ہیں یا ان کو سے ہی پتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں جایا جائے اور انڈیویجل جو لوگ ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں جو لوگ انڈیویجلی بھی جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے اور جو ذاتی میری ایکسپیرینس ہے اور میری معلومات ہیں ان کے مطابق وہاں موسٹ افیکٹیو جو طریقہ ہے وہ حکومتوں یا بڑی چارٹیز کے تھوہو ہی زیادہ مناسب ہے چونکہ میں اور آپ تو صرف وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہمیں سڑک لے جائے گی اور سڑکیں جو ہیں جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ بہت ساری جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں پل بہت سارے ٹوٹ چکے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں وہ تقریباً بہت سارے علاقے گلگت بلتستان اور بلوچستان اور کے پی کی میں خاص کر کے ان تینوں جگہوں میں پل جو ہیں بہت سارے بہت چکے ہیں وہاں علاقے جو ہیں لینڈ لاکٹ ہو چکے ہیں وہاں عمد و رفت کے ذرائع بھی بہت مشکل ہیں تو برحال میں یہ آپ لوگ سے اپیر ہے کہ دل کھول کر اکستان کے صلاح کے متاثرین لوگوں کی مدد کیجئے اور آپ پر پسند کے کسی بھی چارٹ یادارے یا حکومت کے دھرو ان کی مدد کریں تو زیادہ بہتر رہے گا